بسم اللہ الحمد للہ رب العالمين اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم صورت البقرہ کے آیت نمبر پچیس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق آتا فرمائے آئیو بقیدہ آغاز کر لیتے ہیں اس سے پہلے ایک حدیث ہے جو شعب الایمان کی بہتی میں جناب معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من قرآ یاسین جس شخص نے سورہ یاسین پڑھی ابتغاء وجہی اللہ عز وجل اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے غفر له ما تقدم من دنبی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پشلے گناہوں کو معاف فرما دے گا فقرآوہا عندہا موتکم لہذا اس سورہ مبارکہ کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو محدثین نے اس کے دو مطالب بیان فرمایا ہے مرنے والوں کی آخری وقت میں یہ سورہ مبارکہ پڑھا کرو اور دوسرا مطلب یہ بتایا ہے جب وہ قبر میں چرہ جائے تو اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ پڑھا کرو تاکہ اس کے لیے شفاعت کا وسیلہ بن سکے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم کی تمام تعریمات پر عمل کرنے کی توفیق حطان فرمائے آئیے بقاعدہ آسان تقرید القرآن کا آغاز کرلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب بسم اللہ الرحمن الرحیب بسم اللہ الرحمن الرحیب بسم اللہ الرحمن الرحیب بسم اللہ رحمن الرحیب بسم اللہ الرحیب بسم اللہ عشر رزقنا من قبل واؤتوا به متشابها ولو فیها أزواج مطنهرا اس میں جو پہلا ورڈ ہے آیت نمبر پچیس کی سلطن بقرہ کے آیت نمبر پچیس کیا جو پہلا ورڈ ہے وہ وَبَشِّرِي ہے وَبَشِّرِ اللَّدِينَ جو پہلا ٹکڑا ہے اس آیت مبارکہ کے جو پہلا ٹکڑا ہے وَبَشِّرِ اللَّدِينَ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ اور بَشِّ شین کو سختی سے پڑھیں گے تھوڑا سا رکھ کر پڑھیں گے اور آہ کو باریک پڑھیں گے اللَّذِينَ کی لام پر تھوڑا سا رکھ کر تشرید کی وجہ سے سختی سے پڑھیں گے ریل کو نرمیز سے پڑھیں گے آمَنُون 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 اس کے بعد ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ عین کو حلق کے درمیانی حصہ سے عذاب کریں گے الصالحات کی صاد کو موٹا پڑیں گے حروف مستعبی میں سے ہے اور اسی طریقہ سے صالحاتی کے ہاں کو کھینچ کر پڑیں گے ٹو سیکنڈز کے برابر اس کے بعد دیکھئے نون پر مشدد ہے غنہ کریں گے نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اس کے بعد آیت کا اگلا ٹکڑا ہے جی میرے ساسات رہی گا اور ساسات پڑھتے رہی گا جنہ تین نون مشدد کے وجہ سے یہاں غنہ کیا جا رہا ہے اور یہاں تنوین کے بعد تاہ ہے جو کہ حروف اخفہ میں سے لہذا یہاں اخفہ کیا جائے گا مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَر مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَر یہاں مِن پر نون شاکنگ باتتا ہے جو کہ حروف اخفہ میں سے ہے لہذا یہاں اخفہ کیا جائے گا تَحْتِهَا الْأَنْهَر ہا کو سب سے نیچے والے حلق کے حصے سے ادا کریں گے انہر نون شاکنگ بات ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے لہذا یہاں غنہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اظہار کیا جائے گا اس کے بعد کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا اس کے بعد یہاں دیکھیں کُلَّمَا پہ لام پر تشتید ہے تشتید کی وجہ سے تھوڑا ضرورت کا سختی سے پڑھیں گے رُزِقُوا ذا کو سختی سے پڑھیں گے قُو کی خوف کو موٹا پڑھیں گے یہ حروف مستاریہ میں سے ہے مِنْهَا نُسَاکِتْ بَدْهَا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے لہٰذا مِنْحَا پِ مِنْ پَرْ اظہار کیا جائے گا یعنی گُنَّا نہیں کڑیں گے اس کے بعد آیت کا اگلا ٹکڑا ہے مِنْ ثَامَرَاتِ الرِّزْقَا میرے ساتھ پڑھئے گا مِنْ ثَامَرَاتِ الرِّزْقَا یہاں یہ نوٹ کریں کہ مِنْ پر نوٹ کے بعد ثَا ہے جو کہ حروف اخفہ میں سے لہٰذا یہاں اخفہ کیا جائے گا ثَامَرَاتِ الرِّزْقَا ثَا کو نرمی سے پڑھیں گے اور ثَامَرَا کی را کو موٹا پڑھیں گے تِلْرِزْقَا کی را کو باریک پڑھیں گے تھوڑا سا روکر سختی لائیں گے تشدید کی وجہ سے اس سے پہلے دو زیر ہے تو اس لیہ را کو باریک پڑھا جائے گا رِزْز یہاں زَا کو سختی سے پڑھیں گے رِزْقَا رِزْقَا یا قَاف کو موٹا پڑھیں گے حرف مستانیہ مسحر اس کے بعد آیت کا اگلا ٹکڑا ہے قَالُوا هَذَا الَّذِي قَالُوا هَذَا الَّذِي یہاں الَّذِي کو نرمی سے پڑھیں گے ہاتھ کو سب سے نیچے والے حصے سے حلق سے ادا کریں گے رِزْقَا زَا کو سختی سے قَاف کو خوب طریقے سے قَالْقَلَا کیا جائے گا چونکہ قَاف ساکر ہے مِن قَبْل مِن قَبْل مِن قَبْل یہاں قَاف کو موٹا پڑھیں گے باپر تلطل کریں گے حرف قَالْقَا میں سے ہے وَأُطُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَأُطُوبِهِ مُتَشَابِهَا یہاں نوٹ کر لیں کہ مُتَشَابِهَا یہاں وقف کی وجہ سے ہاں کو ایک عریف کے برابر کھینکے پڑھا جا رہے ہیں اصل میں مُتَشَابِهَا تھا جب وقف کیا تو مُتَشَابِهَا کر دیا اس کے بعد آیت کے اگلے ٹکڑے ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَرَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَرَةٌ یہاں وقف بھی کل سکتے ہیں میں اس حاصل پڑھی گیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَرَةٌ ایک دفعہ پڑھتا ہوں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَرَةٌ یہاں یہ نوٹ کیا ہوگا کہ فی ہا پر مت کر رہے ہیں حالف متہ کے بعد حمزہ دوسرے قرمے میں یہ حاضر یہ مت بنفسر ہے اس کی مقدار دو یا ڈھائی چار عالف کے بے قطر ہے کھینچنے کی اَزْوَاجُمْ ذَاةٌ پر سختی سے پڑھیں گے اور جم میں مشدد کے ویے سے یہاں نہ کہے جائے گا مُتَحَرَةٌ یہاں ہاں پر تھوڑا سا سختی سے پڑھیں گے تشدیر کے ویے سے اور گولتا کو جو ہے متہارا تم اگر پڑھیں گے تو ملا کے پڑھیں گے اگر وقف کریں گے تو یہ گولتا جو ہے ہاں میں چینج اور تبدیل ہو جائے گی وَهُمْ فِيهَا خَارِدُون یہاں وَهُمْ فِيهَا خَارِدُون وَهُمْ فِيهَا خَارِدُون یہاں خَارِدُون پر خواب کو موٹا پڑیں گے اور دور پر مد عارض وقفی ہے اور اس کی مقدار کھینچنے کی دو اڑائے چار عرب کے بخدر ہے الحمدللہ آج کا ہمارا یہ درس اور آج کا یہ لحسن آسان تجویز القرآن کا مکمل ہوا اس کے بعد تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارا ترجمہ ہے اس آیت مبارکہ کا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بشارہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کی ہے ان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی جنت تیار کی ہے جن کے دامن میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں مقام اطاف فرمائے اور آلہ سے آلہ مقام اطاف فرمائے اور جنت کو حاصل کرنے کے لئے جنت کے لئے اعمال کرنے کے لئے اللہ کی رضا کے خاطر ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین اس کے بعد آیت کا اگلہ ٹکڑ ہے فرمائے جب ان کو رزق دیا جائے گا پھلوں میں سے رزق ایسا رزق جو پھلوں میں سے ہوگا اور ایسا رزق دیا جائے گا کہ اس سے ملتا جلتا جو پہلے بھی ان کو دیا جا چکا تھا اور اس جنت میں ان کے لئے ان جنتیوں کے لئے نیک اور پاکیزہ بیویاں ان کو نکاہ میں دی جائے گی اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں ہم سب کو مقام نصیب فرمائے جناب آج کی اس لیسن کا اس پر اختتام کرتے ہیں بارک اللہ فی علمکا و عمرکا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ